دوستو اگر آپ بائیسپس کا سائز تیجی سے بڑھا کرنا چاہتے ہو تو صرف تین ایکسرسائزیں ہی کافی ہیں بائیسپس کو بڑھا کرنے کے لیے اور کئی لڑکے کے سب لڑکے وہ ایکسرسائز کرتے بھی ہیں پھر فی بھی ان کے بائیسپس کا سائز نہیں بڑھتا ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ دوستو وہ تین ایکسرسائز کرتے تو ہیں انہیں پتا تو ہے کہ کونسی ایکسرسائز ہیں ہے جس سے کہ آپ کے بائسپس کا سائز جلدی سے بڑھے تو چلیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سی تین ایکسرسائزیں ہیں اور ان کو کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اگر آپ اپنے بائسپس کا سائز تیجی سے بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو ان تین ایکسرسائز کو ضرور کریں وہ اس میں لڑکے کیا گلتی کہتے ہیں جس وجہ سن کے بائسپس کا سائز نہیں بڑھتا یہ بھی دھیان سے دیکھیں آپ نے گلتیاں نہیں کرنی انہیں بلکل صحی طرح سے پرفارم کرنا ہے تو چلیے اب دیکھتے ہیں وہ کون سی ایکسرسائز ہیں اور ون بائسپس بابل کرل کی گلتی دوستوں اکثر کئی لڑکے اس ایکسرسائز میں ہیوی ویٹ لے لیتے ہیں تاکہ بائسپس جلدی بڑے بنیں پھر ہیوی ویٹ سے ان کا باڈی بیلنس بگڑ جاتا ہے جیسے کوئی اپنی بوری باڈی ہی لانے لگ جاتا ہے تو کوئی ویٹ کے ساتھ ساتھ اپنی کونیاں بھی آگے پیچھے کرنے لگتا ہے تو ایسا نہ کریں صحیح طریقے سے بائسپس کرل کرنے کے لیے آپ ایسا ویٹ لیں جس سے آپ دس سے بارہ رپ نکال سکیں وہ بھی بینہ ہلی ڈولے یعنی کی آپ کی چسٹ باہر کیوں نکلی ہو لور بیک اندر کیوں ہو کونی بوری کے ساتھ چپ کی ہو روڈ اوپر لے کر آئیں تو اوپر دو سیکنڈ ہولڈ کریں بائسپس کو اچھے سے سکویز کریں پھر دیرے دیرے نیچے لائیں مسلز کو سکویز کرنا بہت ضروری ہے جتنا سکویز کروگے اتنا ہی نیوٹریشن مسلز مچائیں گے اور مسلز بڑے بنیں گے وہ جب روڈ نیچے لے کے آئیں تو ڈھیلی نہ چھوڑیں تھائی پر نہ ٹکائیں مطلب پورا بائسپس کو اٹینشن پنی رہے اس سے بائسپس تیجی سے بڑے بنتے ہیں نمبر ٹو بائسپس ڈمبل کل یہ بھی پچھلی ایکسرسائز کی طرح ہی ہے اس میں آپ نے باربل کی جگہ ڈببل یوز کرنے ہیں باقی وہی باتیں دھیان رکھنے ہیں ہلنے ڈھو لینا چیسٹ بار ہو لور بیک اندر ہو کونی چپکی ہو ڈمبل اوپر لائیں تو بائسپس کو سکویز ضرور کریں اگر آپ اس ایکسرسائز میں زیادہ ہلتے ڈلتے ہیں تو آپ کسی دیوار کے سارے کھڑے ہو کر بھی یہ ایکسرسائز پر فارم کر سکتے ہیں نمبر ٹری پریچر کل اس میں آپ ایزی بار یا ڈمبل کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ایکسرسائز بائسپس کے لئے بہت اچھی ہے اس میں پوری بوڈی لوگ ہو جاتی ہے صرف بائسپس پر ہی کام ہوتا ہے آپ چیت نہیں کر سکتے اس میں زیادہ ہیوی ویٹ نہ لیں نہیں تو آپ کے شولڈر کی انجری ہو سکتی ہے اس میں بھی باربل یا ڈمبل اوپر لائیں تو بائسپس کو سکویز ضرور کریں پھر دھیرے دھیرے نیچے لائیں ڈمبل سے ایکسرسائز کریں تو اوپر ڈمبل کو باہر کے اور موڑیں تاکہ بائسپس اچھی طرح سے سکویز ہو سکے ایکسرسائز نمبر فور ہیمر کل دوستو ہیمر کل بھی بائسپس کے لئے بہت اچھی ایکسرسائز ہے اس سے بائسپس چوڑے بنتے ہیں اس میں کئی لڑکے کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو باڈی سے دور رکھتے ہیں آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلکل باڈی کے ساتھ چپکا کر رکھنا ہے اور جب ڈمبل اوپر لے کے آئیں تو دو سیکنڈ ہولڈ کریں اپنے بائسپس کو اچھی طرح سکویز کریں اور پھر واپس نیچے لے کے آئیں اس سے بائسپس چوڑے بنتے ہیں تو فرنس یہ اتنے ایکسرسائز کرنے سے بائسپس ستیجی سے بڑے بنتے ہیں تو آج میں نے ان مین ایکسرسائز ہی گلتیوں کے بارے میں بتایا ہے جو اکثر لڑکے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بائسپس کا سائز نہیں بڑھتا تو اگر آپ یہ گلتیاں نہیں کرتے تو پندرہ سے بیس دنوں میں ہی آپ کے بائسپس میں فرق دیکھے گا تو فرنس یہ تھی وڈیو بائسپس مسٹیکس پر اگر ایک وڈیو اچھی لگے تو لائک شیئے سبسکرائب جو کرنا ملتے ہیں اگر وڈیو میں ایک نئے ورکاوٹ کے ساتھ نئے جانکاری کے ساتھ ٹل دین بابائ